ہیلو ویورز ویلکم بیک ٹو اینتر ویڈیو جی پیاری پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کرپٹو کرنسیز کے اوپر جی بلکل ہم دیکھنے ہی کوشش کریں گے بھائی بٹکوائن کے ریلیٹڈ کیا کیا اپڈیٹ دیکھنے کو مل رہی ہے ایک سار ویگ ایٹی ایف کے اوپر بات چل رہی ہے تیری ایف کے اوپر بھی بات چل رہی ہے تو اس کے اوپر بھی باتنگ کریں گے اور دیکھیں گے یہ جو ویگ گزرا وہ کرپٹو انڈسیز میں کیون سی بڑی بڑی نیوزز کے ساتھ گزرا ہے تو اس کی بھی تھوڑی ہائیلائٹس کر لیں گے اور شیبائن کے اوپر اور لبلین کے اوپر بھی تھوڑی بہت باتیں کریں گے تو اس سے پہلے کہ میں اپنی یوڈیو کی طرح اوپ کروں اپنے ٹاپک کی طرح اوپ کروں میں آپ سب کو رکیوز کروں اور آپ لوگوں نے ابھی تک میرا یوڈیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے then what are you doing now بھائی کیا کر رہے ہیں جلدی جلدی جا کے سبسکرائ چلیں گے اپنے ٹاپک کی طرف اپنی ویڈیو کی طرف دوستو یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز کلیر کرنا چاہوں گا دیکھو آپ لوگوں نے مجھے تو امیدے کہ سبسکرائب کر لیا اگر نہیں کیا تو بھائی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی اگر جاتے سبسکرائب کریں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہوں گا آپ کو بتاؤ گا کہ بھائی بائنس کے اندر ایوارڈ چل رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو بتاؤ گا کہ بھائی اگر بائنس یوز کرتے تو آپ کو پتاؤ گا کہ تو بھائی ایوارڈ چلنا ہے اسکوائر کریٹرز ہوتے ہیں ان کے ایوارڈ چلنا ہے تو میں بھی ایک اسکوائر کریٹر ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ وہاں پہ جا کے مجھے سپورٹ کیجئے بائنس ایوارڈ کے سیکشن میں جائیے وہاں پہ جا کے آپ کو سرچ کرنا پڑے گا میرا نام جو ہے کرپٹو مین ایم ای بی جی بلکل وہ جا کے سرچ کرنا ہے اور آپ کے جو بھی ووٹ بنتے ہیں نیڈی بہنس پہ وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب مجھے ہی ووٹ دیں اس ووٹس کا آپ کو ایک تو یہ بہنی ویڈو ہے کہ بھائی جو دس ہزار ڈال کا جو ریپیڈ واؤچر رکھا گیا تو بھائی آپ بھی اس میں پارٹیسپیٹ بھی کر سکیں گے اور مجھے بھی ووٹ مل جائیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ مجھے ہی ووٹ دیں گے تو یہاں پہ دوستو بات کرتے ہیں بہلے بیٹکوائن کی کنڈیشن کے اوپر تو بھائی ہمارا جو بیٹی سی بھائی جانے وہ کرنلی مووو آن کر رہا ہے سیون پائنٹ فور پرسنٹ جو ہے چوبیس گھنٹوں میں ڈاؤن جا چکا ہے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو فوری ٹو تھاؤن سکسی نائن پرسنٹ ڈالر پہ چل رہا ہے ایتھیرم کی بات کریں تو پچیس سو سے اندیس پہ چل رہا ہے 3.4 پرسنٹ ہی ڈاؤن جا چکا ہے وہی پہ بی این بی 3.8 پرسنٹ ہی ڈاؤن جا چکا ہے تو 298 ڈالر پہ چل رہا ہے 92 ڈالر پہ ہمارا سولانہ چل رہا ہے 0.5 ڈالر پہ ایک سار بھی چل رہا ہے اس طرح اوور لسکور کے ساتھ گرید میں دیکھنے کو ملا تھا لاثِگ کی Pam سٹی سJسو کے ساتھ ہاں ڈیل mäلD میں دیکھنے کو ملا تھا ponto وقت ہی زیادہ ہمیں 72 سکور کے ساتھ ایک گریدی پوزشن میں ہماراyr اینڈ گرید ڈالر پہ ہمیں دیکھنے کو ملا تھا تو وہی پہ بات کیجئے آج کے اگر top gainers اور top losers کی تو وہی یہاں پہ آپ دیکھ سہتے ہیں کہ سوشی سوائب جو ہے top gainer پہ ہمیں دیکھنے کا ملتا ہے جو 35% بڑھ چکا ہے اس کے بارے برلین نام سے ایک ٹوکن ہے وہ 33% بڑھ چکا ہے میرے نام سے ایک ٹوکن ہے جو 28% بڑھ چکا ہے سنیپس 4% بڑھ چکا ہے اور ونکلنگ کی بات کی جائے تو وہی وہ 92% 29% بڑھ چکا ہے تو یہ کچھ آج کے ہمارے top 5 gainer coin ہے تو وہی پہ top 5 loser coin کے اوپر بات کی جائے جو کل top trending number پہ جو پہلے number پہ جو gaining list میں تھا تو آج وہ پہلے number پہ ایک losing list پہ جا چکا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ nada protocol token ہے جو 22% down جا چکا ہے اور یہاں ہی پہ اگر ہم دیکھیں تو seda protocol 15% down جا چکا ہے حبل جو ہے وہ 17% down جا چکا ہے اور یہاں پہ بات کی جائے جو ہمارا number protocol ہے وہ 16% down جا چکا ہے تو یہ کچھ آج کے ہمارے top losers coin بھی ہمیں دیکھنے کو ملنے تو یہ overall market کی condition ہمیں دیکھنے کو ملی ہے وہی پہ market کے ساتھ بات کی جائے آج کے top trending coins کے لئے تو یہاں پہ پہلے number پہ sushi swipe number one پہ trending ہے دوسرے number پہ سوئی ہے دوسرے number پہ wikonami ہے جو تھے number پہ میو کوئن اور پانچوے number پہ ہمیں ٹیک ٹم دیکھنے کو ملا ہے اس کے بعد ہمیں open campus دیکھنے کو ملا ہے تو یہ کچھ آج کے ہمارے ہمیں trending coins بھی دیکھنے کو ملے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں یہ تو market کی condition ہوں تو یہاں پہ نیوز کی بات کریں تو پہلے میں ہم ہم تھوڑا last week کا ریویجن دیکھنے کوشی کریں گے یہاں پہ weekly recap مجھے دیکھنے کو ملا ہے کیا کیا چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملیں ایک تو بھائی جو آج کی جو سفتے کی جو میں نیوز ہی بھائی بٹکوائن کا جو ہے سپارٹ ایٹی ایف کا جو ہے وہ approval ہونا چاہی بلکل گیا رہا سپارٹ ایٹی ایف جو اس کو approval مل گیا ہے اسے اسی کی طرف سے تو یہ ہمیں ایک اچھی نیوز دیکھنے کو ملی اس کے ساتھ یہاں پہ اس ویک کی میں کوئی نیوز شیئر کروں تو یہاں پہ بائنس کی طرف سے ایک proof of reserve کی رپورٹ ریلیس ہوئے جس پہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملائیں کہ بھائی بٹکوائن کی جو holding ہے وہ 2.65% انکریز ہو چکی ہے ایٹی ایم کی 2.9% جو یہاں پہ بات کی جائے جو ایو ایٹی 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 مزید دیکھنے کو ملے اس کے بارے اسکائی آر کرونیکل نے کیا کرتی ہے 15 ملین کی جو ڈالر کی جو فنڈنگ ہے وہ سیکر کر لی ہے بائنس لیب سیجمین کے بائنس لیب اب جو ہے 15 ملین ڈالر کی ان کے یہاں فنڈ دے چکا ہے ان کے جو ہے یہ احصر بات کی جائے اسکائی آر کی تو یہ ایک ٹپل اے گیم مینگ پلیٹ فارم ہے تو بھائی پہ بات کی جائے کوائن ویسز پارڈنر with yellow card to expand african market جو بہرکل کوائن ویسز نے کیا کر دیا ہے کہ بھائی جو آفریکہ کے اندر اپنی سروسز لانچ کرنے جا رہا ہے تو اس لیے انہوں نے کیا کر دیا ہے yellow card کے ساتھ پارڈنرشپ کر لی ہے جس میں تقریبا 20 سے قریب جو ہے کنٹیز ہیں ان کو یہ ٹارگٹ کرے گا اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ریپل جو ہے وہ میجرلی تقریبا 285 ملین ڈالر کے جو ہے بائی بیک پروگرام بھی سون لانچ کرنے جا رہا ہے تو یہ کچھ ہم نے دیکھا اس وقت اس ہفتے میں ہمیں جو کچھ چیزیں دیکھنے کو ملی تو یہ کچھ میجر سی نیوزز تھی جو ہمیں اس ویک دیکھنے کو ملی تو وہی میں بات کی جائے xrp کا ذکر چل رہا ہے تو بھائی یہاں پہ اب جو ہے xrp کے اوپر بھی باتیں چل لی جی بلکل ایک فیمس انیلائیسز ہے اون کی پردک یہ کیا گیا رہا ہے بھائی اون کی بٹکوئن کا اسپورٹ ایٹی ایوپ پردکٹ ہو چکا ہے اس کے بعد یہ بات ہمیں دیکھنے کو ملے گے ایتیریم کا بھی جو اسپورٹ ایٹی ایف ہوگا وہ بھی ہمیں جل سے جل تقریباً دوہزار چوبیس کے میرے کے تک ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے چانسز ہے کہ اس کو بھی اپروان مل جائے تو بھائی ان کو جسے اپروان ملے گا تو یہاں پہ یہی سوچا جا رہا ہے کہ جو اسی سی کی طرف سے جو ہے بھائی جو جو نیچ ٹارگٹ ہوگا وہ ہوگا ایک سایر پی جی ملکل وہی کہا جا رہا ہے کہ بھائی ایک سایر پی ہم ایک اس کو بھی جو ایتریم کے ایتیف کے بعد چانسز دیں کہ اس کو بھی ایک ایتیف مل سکتا ہے تو بھائی اب دیکھتے ہیں کہ بھائی واقعی میں ریپل ایتیف آسل کر سکتا ہے کہ نہیں آصل کر سکتا دیکھتے ہیں بھئی کیا ہوتا ہے آگے چل کے تو دوستو یہاں پہ بھائی یہ تو ہوگی کچھ نیوز ہے تو یہاں پہ ہمیں ایک اور چیز دیکھنے ہیں بلیک روک سیو لیری فنکس بیٹکوائن is a digital gold and bigger than any government یہ بلکل بلیک روک کے جو سیو ہے لیری فنکس تو ان کا کہنا ہے کہ بھائی بیٹکوائن جو ایک digital gold ہے اور یہ بہت بڑا ہے کسی بھی government سے لے کر جائے تو بھائی یہاں پہ واقعی میں بات کی جائے گولڈ ہوتا ہے گولڈ کو دکھا جاتا ہے یہ بھائی currency of gold ہے تو یہاں پہ اگر بات کی جائے بیٹکوائن کی تو بھائی بیٹکوائن بھی ایک digital gold کی طرح ہی consider کیا جا رہا ہے تو بھائی دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کہاں جا سکتا ہے بیٹکوائن کیونکہ ایسی بھی جو یوزر کی طرف سے جو prediction آ چکی ہے بھائی وہ چاہے گا 100k grass کرے گا اور یہاں پہ expect کیا جا رہا ہے 2025 تک جو ہے وہ 300 اور 600k کے بیج میں اس کی جو prices ہے وہ move on کر سکتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ واقعی میں اس طرح کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا بیٹکوائن کے اندر تو یہاں پہ بھائی بات کی جائے مزید ہے اگر دیکھیں تو کچھ کیا نیوز ہے ہمیں دیکھنے کو ملے تو یہاں پہ بات کی جائے اگر آپ 1000 ڈالر کی جو investment کر لے وانگ کوئن کے اندر تو بھائی اس کی کیا worth بنتی ہے 2025 کے اندر تو یہاں پہ کچھ price prediction یہ کی گئے تھی ان price prediction کی اکڑنی یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی جو اگر آپ اس وقت جو اگر آپ اس میں 1000 ڈالر لگا دیں تو وہ آپ کو آنے والا جو ہے 2025 میں وہ تقریبا آپ کے 6130 ڈالر کی جو ہے price بن سکتے ہیں worth کے جو ہے آپ کے bonk token ہے وہ اتنی worth کے بن سکتے ہیں لیکن market کو اپنے احساب سے move کرتی لازمی بات نہیں ہے جو price prediction ہوئی وہ 100% accurate بھی ہمیں دیکھنے کو ملے تو یہاں پہ شیبا انو کی بات کی جائے تو بھائی شیبا انو کے related ہمیں یہ دیکھنے کو ملائے کہ بھائی جو لوسی کے نام سے جو شیبا کو جو کنٹرل کرنے والے ایک بہت بڑی پلیٹ پر ہمیں جو لوسی ایک بڑا کھونڈ ہے تو ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی شیبا انو کے اندر ہمیں دو ایک نئی کمی release دیکھنے کو ملے گی ایک ان کی جو سپر اپ آنے والی ہے جسے ہم شیبا hub کے نام سے جلد دیکھنے کو ملیں گی تو اب دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں ریلیس ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی کب ہوتی ہیں تو فلان کوئی بھی ڈیٹ فائر ہے جو اس کو اناؤس نہیں کی گئی ہے تو یہاں پہ بات کی جائے لولینو کی تھوڑی بہت تو بھائی لولینو کے related ہی یہاں پہ ہے لولینو نے اپنی کچھ جو لولی سوائپ کی جو سائرٹک رپورٹ ریلیس کر لی ہے جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بھائی جو اس critical issue zero دیکھنے کو ملے تین major دیکھنے کو ملے دو medium اور minor problem جو تھوڑی بہت ہی جو چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی لولینو کے اندر جو انہوں نے اپنی کی result پبلش کر لی اس کے ساتھ ہم نے دیکھا ان کی کچھ اور پرادکس یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو کچھ exciting news کچھ نئی چیزیں بھی ہم لے کے آ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی کبھی لولینو کچھ لے کے بھی آتا ہے کہ نہیں لے کے آتا کیونکہ آپ نے دیکھا ہے جو پاس پرفارمس جو لولینو کی رہی ہے وہ اتنی خاصی نہیں رہی ہے جس کو ہم دیکھے کہیں کہ بھائی واقعی میں لولینو آنے والا وقت میں ایک اچھا خاصہ آپ کو return دلا سکتا ہے یا ایک اچھی خاصی دھوم مچا سکتا ہے تاہاں پہ دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی یا بڑی تھی ویڈیو تھی لیکن آپ کو پسن آئی ہو رہا آپ لوگوں نے مجھے سبسکرائب بھی کر لیا ہوگا ساتھ میں بیل کی آئیکن کو بھی دبا لیا ہوگا اور مجھے ووٹ بھی دے دیا ہوگا تو میں پھر ملکہ آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو کا تب تک کیلئے آپ سب کو اپنا خیال لکھنا ہے اپنے دوستوں کا خیال لکھنا ہے پیس تینکیو پیس تینکیو